الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام وعلا عبادہ اللذی نستفع اما بعد ان اللہ تعالی قال فی الکتاب الحمید القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تظلیمہ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی القریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر غم مغرقن خود یزی سہلنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کلمونیر لقد نوبر القمر لا یمکنو سناو کما کانا حق کو ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر نسیمہ جانبے پتہا گزر کن نسیم کیسے ہیں صبح کی تازہ ہوا کو لیکن اب جو سما ہے یہ اب ہی تازہ ہوا مدینے سے آ رہی ہے جس کا عقیدہ ہے باواز بلند کہے گا سبحان اللہ نسیمہ جانبے پتہا گزر کن زے احوال محمد را خبر کن جہاں کریم آقا کا نام آئے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ اپنے دونوں گوٹھوں کو چوم دینا یہ کریم آقا یہ سید ابو بکر صدیق کی سنت ہے اور ساتھ ہی درود و سلام کا نظرانہ پیش کر دیا جائے تو جو ہے آقا کے نام جہاں بھی نام آئے آپ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اب میرے بانی کر کے تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں تاکہ وقت جو ہے پہلے کافی ہو چکا ہے نسیمہ جانبے پتہا گزر کن زے احوال محمد را خبر کن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمیدہ نمچہ منزل بود شب جائے کے منبودم محرسو رکھ سے بسم البود شب جائے کے منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم میں محفر بود شب جائے کے منبودم سامنے مطرم شاہلا آج کی یہ عظیم و شان جوہانی نورانی وجدانی ایمانی اکانی لاسانی سوہانی شادمانی کیکشانی سلطانی ذکر ربانی و محفل ناتخانی انتہائی محبت رقیدت کے ساتھ انعقاد وزیر ہے محفل سجانے والوں میں جناب اکبلا مطرم مقام نہیت واجب الیترام صاحب زادہ والا شان چودری لیاقت علی صاحب اور ان کے جتنے بھی صاحب زادگان ہیں چودری حاجی محمد عاصف صاحب چودری حاجی محمد افضال صاحب چودری غلام شپیر صاحب اور ڈاکٹر چودری غلام صاحب اور انتہائی مشکور ہوں مطرم ڈاکٹر محمد اجاز صاحب کا جن کی وساطت سے بندہ اینا چیز آپ کے سامنے ہیں سامنے مطرم چونکہ وقت کو ملہوزے خاطر ہے کہ انشاءاللہ چلوں گا میں نے آپ کے سامنے آئیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو آئیت درود کا پتہ ہے وہ بابا زبلان کہے گا سبحان اللہ آگاز کر رہا ہوں السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ جس کو درود آتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑے گا السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ والا آلی کا والا صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ میں نے آئیت درود پڑا ہے سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے یہ جو کلام ہے یہ جو آئیت ہے یہ کلام کسی پندے کا کلام نہیں ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ لفظ کم ہوں تو زیادہ کر کے وزن برابر کر دیا جائے لفظ زیادہ ہوں تو کم کر کے وزن برابر کر دیا جائے یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے یہ کلام کسی پندے کا نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے کس نے قرآن کے آغاز میں ہی فرما دیا نعرہ بافی اس میں تو شاک کی گجیش ہی نہیں ہے باوازے بلند کہیں گے سبحان اللہ اس میں تو شاک کی گجیش ہی نہیں ہے اس لیے یہ کلام اللہ کا ہے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے جب کسی فرت ویعت کو مخاطب کیا ہے تو فرمایا ہے ابی لہب کا نام لے کے پکارا گیا ہے جب کسی فرت ویعت کو پکارا ہے جب آل امین کی بات ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلَّكَا اِلَّا رَحْمَتَ اللَّهِ لَعْلَمِينَ آل امین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے جب اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے تو یا ایوہن ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے جب کافروں کی بات ہوئی ہے کہیں کافرین پکارا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہیں کافرین پکارا ہے جب مشرق کی بات ہوئی ہے اور جب کسی انسان کی بات ہوئی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے انسان پیشک دوخت خسارے میں ہے آگے فرما رہا ہے انسان خسارے میں ہے لیکن وہ خسارے میں نہیں جو ایمان والا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے جہاں بھی اللہ نے کسی کو پکارا ہے اس کے شان کے مطابق پکارا ہے لیکن جب بات آئی ہے درود کی سن رہے تو کہیے سبحانہ اللہ جب بات درود کی آئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی لاب سے نہیں کہا میں نے ابھی لاب سے نہیں کہا عالمین کی بات کو میں نے نہیں کی مجھ سے حقیم سے میں نے نہیں کہا کافروں کو میں نے نہیں کہا ارے کسی انسان سے نہیں کہا ایک شرط رکھی ہے ایک شرط رکھی ہے کونسی شرط اللہ نے فرمایا ہے ان سب کو ہر بات میں نے نہیں رہتا لیکن جب درود کی باری آئی ہے میں نے فرمایا ہے درود صرف جو پڑے گا درود ایمان والا پڑے گا کوئی اور درود نہیں پڑے گا نہ مشرق پڑے گا نہ منافق پڑے گا نہ کوئی ابھی لاپ پڑے گا ابو جیل پڑے گا کوئی بھی درود نہیں پڑے گا یہ درود وہی پڑے گا جس کے اندر ایمان ہوگا درود وہی پڑے گا جو ایمان ہوگا اللہ نے شرط رکھ دی ہے اب میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کے بناس کی سیم تک پورے کا پورا قرآن ایک ایک لفظ تو بڑی دور کی بات ہے قبلہ کوئی زیر زبر شد مد بھی وہ بھی ایسے نہیں آئی اس میں بھی حقیقت ہے اس میں بھی حقیقتوں کا سمندر چھپا ہوا ہے آپ پوچھیں گے کیسے میں عال کر دیتا ہوں قرآن کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی نے اگر کنے ہوں تو بسم اللہ کے الفاظ کی حرفوں کی تعداد اگر کسی نے کنی ہو تو مجھے بتا دیں بسم اللہ کے حرفوں کی تعداد ہے انیس کتنی تعداد ہے کتنی تعداد ہے بابا نے بلند انیس اب بتانا یہ چاہتا ہوں اسی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کوئی لفظ کوئی زبر کوئی زیر کوئی مد کوئی ترویر کوئی پیش کوئی ایسے تو آئی نہیں ہیں ایک مقصد کے دیت قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف ہے انیس اس کا مقصد کیا ہے میں نے چونکہ عرض کیا ہے یہی بتانا چاہتا ہوں آؤ ایک قدیس مبارکہ کا سہارہ لے کے اپنی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کتاب کا نام میرے منیر لکھی پیر سیدہ میرے لشات آئی دارے گولڈرا شریف یقیناً گولڈرا شریف کے مرید بیٹھوں میں باوازے بلند کہیں گے سبحان اللہ کتاب کا نام میرے منیر اور گھنیت والدالبین میں سیدہ غوثی آزر نے بھی اس بات کو رقم کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے ناوی ہے آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی دکٹر ایجاز صاحب جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی آپ کی آنکھیں کھلی آپ نے عرش کے دائیں جانب دیکھا پانچ نور رہے آپ کی تخلیق ہوئی آدم نے آنکھیں کھلی عرش کے دائیں جانب دیکھا پانچ نور رہے پانچ انوار رہے جو کبھی رقوع کرتے ہیں کبھی سیدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں آدم سے نہ رہا گیا پوچھ لیا پوچھ لیا کہ مولا ابھی تو بنایا مجھے ہے اولاد کا آغاز مجھ سے ہونا ہے ابھی تو بنایا مجھے ہے تخلیق میری ہوئی ہے کہ جو پانچ انوار ہیں جے کون ہیں اب آزائی آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا یہ پانچ نہ ہوتے آئے آدم وہ تو بھی نہ ہوتا اب مجھے کہنے دیجئے بسم اللہ رحمان الرحیم کے حرف ہے انیس اور تیرے اور میرے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے نام کے حرف ہیں چار اب اگر نئی یقین آتا تو خود کلکولیشن کرتے جاؤ نہیں تو مجھ پہ یقین کر کے پڑھ لو سرکار کے نام کے لفظ ہیں محمد کے حرف ہیں چار چار سرکار کی بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کے نام کے حرف ہیں پانچ پانچ اور چار کتنے ہوئے نو مولا علی مولا کائنات شیر خدا علی کے نام کے حرف ہیں تین نو کو تین میں لاؤ کتنے ہوئے بارہ 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 فاطمہ اور حسن کے بڑے بیٹے کا نام ہے فاطمہ اور علی کے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن حسن کے حرف ہیں تین تین کو بارہ میں پھر شامل کرو ہو گئے پانچ بارہ بارہ اب آپ کی آواز جو ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ کس حد تک آئی ہے امام حسین ارے حسین کے نام کے حرف ہیں چار چار کو پندرہ میں شامل کرو تو بندی ہے انیس نہیں سمجھیں چار کو پندرہ میں شامل کرو تو بندی ہے انیس ارے ارے قرآن کا آگاہ پیتر پاک کے نام سے ہو رہا ہے سمجھے تو بابا دولند کہیے سبحان اللہ قرآن کا آگاز قبلہ پیتر پاک کے نام سے ہو رہا ہے تو میں ارز کر رہا تھا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ درود کوئی اور نہیں پڑے گا ایمان والا پڑے گا بلکہ یہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں ملالی کاری لکھتے ہیں ملالی کاری لکھتے ہیں یہ تو درود رب کا درود ہے ہی نہیں کیونکہ آپ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ حمد صلی اللہ رب کہے گا تو کسی دوسرے رب سے کہہ رہا ہے یہ رب کا درود نہیں ہے پوچھا گیا ملالی کاری سے کہ رب کا درود کیا ہے آپ نے فرمایا درود کا مطلب ہے ذکر رب کا درود یہ ہے نہیں محبوب کے شہرے کی بات کا رہا ہے نہیں محبوب کے ذل فوکسی کر رہا ہے یہ ہے رب کا درود یہ رب کا درود نہیں ہے اور اگر اور آسان کر دوں تو کہنا پڑے گا اصلا دو کیونکہ بات کروں گا عدب سے حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر جو جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے وہ ہاتھ ہے تو ہاتھ پلند کر کے جواب دے گا بات کروں گا عدب سے حدود کے اندر خدا قطین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں عشق رسول شامل ہے ہمارے بچوں کے اندر آؤ یہ لمبی بات ہے آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں اس کے بعد موقع ملا تو یہاں سے کیونکہ شیر شور مجھے آتے ہیں لقیب لقابت انداز یہی ہے شیر لیکن آج میں انشاءاللہ شیر نہیں پڑھو گا آج میری کوشش ہے کہ آپ کو آقا در کے لے جانا ہے اور آپ کس انداز میں جائیں گے کس انداز میں جائیں گے یہ آپ کا اپنا انداز ہے آپ کی اپنی محبت ہے میں نے ارز کیا ہے اللہ نے مشرقیم سے نہیں کہا منافقیم سے نہیں کہا اللہ نے کسی ایک انسان سے نہیں کہا اللہ نے فرمایا ہے میں نے ایمان کا حکم اس کو دیا ہے جو ایمان والا ہے میں نے درود کا حکم ہے اس دیا ہے آؤ آخری بات میں کر رہا ہوں اس میں لفظ ہے نبی نبی اب کہنا پڑے گا اللہ تب سے درود بھیج رہا ہے جب سے آپ نبی ہیں بڑا خوبصور جملہ دینا چاہتا ہو اللہ تب سے درود بھیج رہا ہے اگر یہاں پہ قبلہ یاد تھا لفظ ہوتا رسول کہنا پڑتا کہ اللہ تب سے درود بھیج رہا ہے جب سے آپ رسول ہیں آپ رسول کب سے ہیں جب آقا نے چالی سال کے بعد رسول کا مطلب ہے پیغام دینے والا پیغام پچانے والا پیغام لانے والا پیغام سنانے والا جب چالی سال کے بعد نہیں سمجھے جب چالی سال کے بعد اللہ کا محبوب نے پیغام دیا آپ اس وقت سے رسول ہیں جہاں کبنا لفظ رسول نہیں لفظ ہے نبی اگر یہاں پہ لفظ ہوتا محمد نہیں سمجھے اگر یہاں پہ لفظ ہوتا محمد تو کہنا پڑتا کہ اللہ تاب سے درود بیج رہا ہے جب سے آقا محمد ہے آقا محمد کب سے ہے آقا محمد تاب سے ہے جب دن بارہ ربی نوبل کا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا قریب آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا آپ محمد تاب سے ہے اللہ تاب سے بھی درود نہیں بیج رہا اللہ درود بیج رہا ہے جب سے آپ نبی ہیں اور آخری جملہ بات نبی ہوگی بلکل کلوز کر رہا ہوں آخری جملہ اگر یہاں پہ لفظ ہوتا بندہ تو کہنا پڑتا کہ اللہ تاب سے درود بیج رہا ہے جب سے آپ بندہ ہیں آپ کو بندہ کب کہا گیا آئے آئے آپ بھی نہ بولو تو پھر آپ کی مرضی ہے اللہ تاب سے درود بیج رہا ہے جب کہ آپ بندہ ہیں سبحان نبی آؤ نبی سے پوچھ لیتے ہیں آؤ نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ نبی کب سے ہیں آقا آپ نبی کب سے ہیں مطال جل نمبر دون شاہد لکھ بہت سے دیل بی رمض اللہ تعالی لے آپ لکھ رہے ہیں آقا سلام سے پوچھا گیا کہ آقا آپ آپ نبی کب سے ہیں فرمایا ابھی آدم آئے 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 ایک فرمایا ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے روح درمیان تھے میں تب بھی نبی تھے پھر کہنا پڑے گا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے آقا اس وقت بھی نبی تھے اللہ اس وقت سامنے محترم انشاءاللہ جہاں سے آغاز کروں گا کچھ سناکان میں پاس جو ہے وہ مقامی ہے یہ پریشانوں یا ٹھیک انشاءاللہ ان کا مصلہ نہیں ہے مقامی سناکان میرے پاس ہے ان کو میں نے دعوت کی ہے تلافت قرآن مجید قرآن نحمید کے بعد محترم جنابی قبلہ زینت القرآن نجمل قرآن سلطان القرآن جنابی قبلہ قری اللہ دیتا صاحبی خدمت بلطماز کروں گا آج کی سمحفل پاک آگار تلافت قرآن مجید قرآن حمید سے کرنے کی ساہات اتاصل کریں گے محترم قرآن اللہ دیتا صاحب نارائی تحقیق نارائی حیدری نارائی غوثیہ شنی ملاد مصطفیٰ